بسم اللہ الرحمن الرحیم جو لوگ جو میری ویڈیو پر نئے آئے ہیں تو ان کے لئے بھی تھوڑی سی آسانی ہو جائے تو رات کا ٹائم ہے اور یہ ساری جو فریش کریم ہے بھلائی اس کو کہتے ہیں یہ میں نے تقریباً دو سے تین ماہ تک سٹور کیوئی تھی اور اب میں نے اس کو صبح نکالا تھا تاکہ یہ میلٹ ہو جائے فریزر میں میں نے رکھیوئی تھی اور اس میں میں نے تقریباً ٹو سے تری جو ٹیبل سپون ہے اس میں میں نے ڈالا تھا فریش دہی اور دہی ڈالنے کے بعد اس کو اچھی طرح سے مکس کیا اور مکس کر اس کو اوور نائٹ جو ہے وہ چھوڑ دیا تھا فریش میں تاکہ صبح جو ہے میں پھر اس سے دیسی گھی بنا سکوں اور رات کے دس بجے کا ٹائم ہے اور یہاں پر میرا بیٹا جو ہے وہ بنا رہا تھا پینکیک کیونکہ اسے لگی تھی بھوک اور جب بھوک لگے نا تو وہ یہ نہیں دیکھتا کہ دن ہے یہ رات ہے اور بس پینکیک جو ہے نا وہ بس اس کے فیورٹ ہیں وہ خود ہی بنا لیتا ہے اور میں بھی بچوں کی نام حوصلہ وزائی کرتی ہوں کہ اچھا ہے تھوڑا سا انہیں بنانا آنا چاہیے خ لارش لارہ خوب ڈالتے ہیں لیکن خیر ہے کوئی بات نہیں ہم سمیٹھ لیں گے لیکن انہیں آنا چاہیے کبھی کہیں نکلنا پڑتا ہے تو بچے جو ہے نا وہ بجائے ویٹ کرنے کے خود ہی جو ہے سارا کام کر لیں اور کچھ برطن وہاں بھی پڑے ہوئے تھے کیونکہ میرا بڑا بیٹا جو ہے نا وہ بنانا شیک بنا کے کیا تھا تو برطن پینکہ دھوکیں کچن ساف کر کے ساؤں گی اور یہ ہے جنات نیکس ٹے کا کلپ صبح صبح کا ٹائم میں میں باہر روپ کے آئ ہی تو دھوک جو ہے وہ اچھی خاصی تیز تھی پہلے دنوں بارشیں ہوتی نہیں نا تو ہمیں تھوڑا گرمی کا احساس نہیں ہوا لیکن اب جو ہے موسم پھر سے گرم ہو گیا اور دھوک بہت تیز لگ لی تھی تو سب سے پہلے سوچا کہ جو رات کو کام آدھا چھوڑ دیا تھا اس کو سب سے پہلے کمپلیٹ کروں تو یہاں پر جو ہے یہ میں نے جو بلائی تھی اس کو مکس کر کے دوبارہ سے ڈالا ہے پین میں اور اس پین میں ڈالنے کے بعد جو ہے میں نے فلیم بلکل لو کر دیا کیونک یہ جو گھی ہے نا وہ بنتا ہے اور یہ اتنا جلدی نہیں بنتا کم از کم تین سے چار کھنٹے اس میں آرام سے لگ جاتے ہیں تو بس سعاست میں اس کو جو ہے نا ہلاتی گئی تاکہ یہ جو بلائی ہے نا وہ صحیح طرح سے مکس ہو جائے لیکوڈ شیپ میں آ جائے اور اس کے ساتھ بچوں کی فرمائش تھی کہ جی اب ہمیں صبح صبح نا ایپل شیک پینے تو سوچا کہ یہ بھی کام سعاست ہو جائے تو جلدی جلدی سے بس کچھ ایپل چھیلے اور ساتھ میں بچوں کے لیے شیک بنانا شروع کی دیا اصل میں میں چاہتی ہوں کہ جب میں کچھن میں آؤں نا تو سارا کام بس جد ہی کمپلیٹ ہو جائے ہر چیز پر میری نظر ہوتی ہے ہر کام میں میرا ہاتھ جانا وہ ہوتا ہے اور بس میں جلدی کمپلیٹ کرنے کی کوشش کرتی ہوں تو گھی کا جو سٹیپ تھا نا وہ تو کافی لانگ تھا تو سوچا جلدی سے بس شیک بناؤں اور بچوں کو شیک لینے کے بعد جائے میں ناشتہ بناؤں گی ناشتہ ریڈی کروں گی تو یہاں پر بن رہا تھا مزہدار سا شیک اور میں کوئی اتنی خ دودھ ڈال دیا تھا آئیس پیوب ڈالی تھی شوگر ڈالی تھی اور ایلمنٹس نہیں ڈالتی کیونکہ بچے جہاں وہ ایلمنٹس اس طرح نہیں پسند کرتے حالانکہ اگر ڈال کے دیں تو اچھی بات ہے آپ لوگ ضرور ڈال کے دیا کریں لیکن بچوں کی نا آج کل یہ اپنی چوائس ہوتی ہے بچے وہ چوزی سے ہو گئے ہیں تو یہاں پر سمپل سا جو ہے میرا ایپل شیک جہاں وہ رڈی ہو رہا تھا ویسے بھی نا آج کل موسم اتنا گرم ہے تو بچے ج جانا صبح کی ٹائم چائے تو بلکل بھی نہیں پیتے تو میں اس طرح کی چیزیں جانا بچوں کو دینا زیادہ پریفر کرتی ہوں کہ بچے جہاں ایک تو ہیلتھی ڈرنک ہے اور دوسرا یہ کہ بچے شوک سے پی بھی لیتے ہیں تو ساتھ ساتھ جو ہے وہ میری نظر تھی دیسی گھی پر اور یہاں پر یہ دیکھیں کہ جو کریم ہے نا وہ بلکل میلٹ ہو چکی تھی اور یہاں میں نے تین سے چار چمچ اس میں ڈال دیئے تھا آٹا چکی آٹا تھا آپ اس کی جگہ سوجی بھی ڈال سکتے ہیں لیکن میں نے جو ہے آٹا ہی ڈالا تھا اور اس کے بعد اس کو اچھی طرح سے مکس کیا تاکہ یہ اس کے جو لمس ہیں وہ ختم ہو جائے اور بلکل یہ صحیح میش ہو جائے تو یہ ایک میٹر سے یہ بہت اچھی طرح سے میش ہو رہا تھا یہاں پر یہ دیکھیں کہ میں اس کو کافی دیر تک کرتی رہی ہوں اور اس کے سارے لمس میں نے تقریباً ختم کر دیئے تھے اور ساتھ ساتھ جو ہے میرا ایپل شیک وہ بھی ریڈی ہو چکا تھا اور اس کو میں نے تینوں بلاسوں میں ڈال دیا تھا بچوں کے لیے اور اوپر سے ایلمنٹس جو ہے نا میں نے تھوڑی سے وہ کرش کر کے ڈال دیئے تھے کیونکہ اس طرح جو ہے وہ کرش کیے وے ایلمنٹ بچے کھا لیتے ہیں اور اگر ان کی مرضی نہ ہونا تو وہ خون کی مدد سے اس کو ہٹا بھی لیتے ہیں لیکن جو بیچ پہ جاتے ہیں تو وہ ایلمنٹ جو ہے نا وہ فرمی کھاتے ہیں یہاں پر میں ہلکا ہلکا سا کرش کر کے ان کے پرڈا بھی تھی ہے تو وہ ان کی لوگ بھی اچھی آ جاتی ہے دوسرا یہاں پر یہ کھائے بھی جاتے ہیں تو بس یہاں پر یہ میرا ایپل شیک ہے وہ ریڈی ہو چکا تھا اور ساتھ بھی جو ہے نا کول آگی تھی ہزبن کے آفیس سے کہ آج جو ہے تھوڑا سا کام ہے تو آپ پر آفیس آئیں تو پھر سوچا کہ ہزبن کے لیے جو چائے بنانی ہے تو اپنے لیے بھی بنا لوں تو یہاں پر جو ہے میں اپنے اور اپنے ہزبن کے لیے چائے بنا رہی تھی اور یہ دیکھیں یہ تھوڑا تھوڑا سا جو آئل ہے یہ نکلنا سٹارٹ ہو گیا تھا اور یقین کریں کہ اس تھوڑے تھوڑے کو کرتے کرتے اپنے زیادہ بنانا جانا یہ بڑا ہی مشکل کام ہے تقریباً ہمارے چار پانچ بھنٹے تو آرام سے لگ جاتے ہیں یہاں دیکھیں یہ میں نے اس باؤل میں تھوڑا سا ڈالا یہ تو دو تین ڈروپ آپ کو نظر آ رہے ہیں یہ اب کیسے فل اپ ہوگا یہ آپ دیکھے گا اور اینڈ میں جو ہے یہ کافی زیادہ میرا باؤل جو ہے وہ بھر گیا تھا تو ساتھ ہی بس ناشتہ جو ہے وہ بھی چل رہا تھا آملیٹ بنایا تھا سیمپل ہسپنڈ کے لئے ساتھ میں جو بیٹھ تھی وہ بھی بنا دی تھی تو پہلے ان کو دیا میں نے کہا پہلے ان کو دیکھے فری کروں اپنی چاہے تو میں سائٹ پہ کروں نہ بعد میں میں آرام سے ناشتہ کروں گی کیونکہ ان کی گاڑی آ رہی تھی تو سوچا کہ بس وہ لیٹ نہ ہو جائے یہاں پر آملیٹ بنا رہی تھی بچوں کو بھی شیک دیا تو بچے جو ہیں وہ آرام سے پھر ناشتہ کرتے ہیں کہ یہ تو خیص ہوتا ہے کہ وہ ناشتہ کرتے ہی نہیں بس وہ شیک پہ ہی گزارہ کر لیتے ہیں کہ نہیں ہم دن کو کھانا کھا لیں گے تو یہاں پر بریٹ جو ہیں یہ گرم کی میں نے جلدی جلدی سے بریٹ گرم کی کیسے صبح کے ٹائم میں اپرا تفریصی ہوتی ہے اور جب اچانک سے اس طرح کول آجائے کہ آپ نے آفیس آنا ہے اور پری پلانڈ نہ ہو تو پھر اور زیادہ جہاں پرابلم ہو جاتی ہے تو یہاں پر یہ ہسپنڈ کا ناشتہ جو ہے وہ ریڈی ہو گیا تھا اور میرا کام جو ہے وہ ابھی بھی کنٹینیو تھا یہ دیکھیں کہ اب کافی جو ہے وہ آئل نکلنا سٹارٹ ہو گیا تھا تھوڑا تھوڑا کرتے کرتے اس طرح کافی زیادہ آئل نکل رہا تھا اور میں اس کو اٹھا اڑا کینے اس طرح باول میں ڈالتی جا رہی تاکہ سارا میرا آئل جو ہے نا وہ سٹور ہو جائے اچھے سے جو ہے نا میرا باول جو ہے وہ بھج جائے اچھلی دو تین مہینوں سے میں یہ بلائی سٹور کر رہی کہ کوئی بھی نہیں کھاتا میرے گھر میں تو بچے تو بلکل بھی نہیں کھاتے اور نہ میں کھاتی ہوں تو اس لیے پھر یہ دیسی کی بھن جاتا ہے تو پھر یہ بچے بھی پراتوں پر لگا کے کھا لیتے ہیں تو یہاں پر یہ دیکھیں کہ میرا دیسی بھیج ہے وہ اٹلیسٹ ایک پاؤ کے قریب تھا اور اتنی محنت کے بعد جو ہے وہ ایک پاؤ دیسی کی نکلنا بھی بڑی بات ہے تو یہاں پر یہ جو مٹیریل بچ گیا تھا آٹا جو اس میں میں نے اٹ کر لی تھی شوگر اور یہ بہت ہی مزے کا حلوہ بن جاتا ہے اس میں آپ شکر بھی اٹ کر سکتے ہیں آپ بھور بھی اٹ کر سکتے ہیں لیکن میں نے بس شوگر جو ہے تین سے چار چمچ اٹ کی تھی اپنے ٹیسٹ کے کارڈنگ تو یہ بہت مزے کا یہ آٹے کا حلوہ بنتا ہے آپ اس مٹیریل کو ویسٹ مت کریں اگر آپ گھر میں بنا رہے ہیں تو یہ آٹے کا ہلوہ جو ہے یہ آپ ضرور ٹرائی کیجئے کا بہت ہی مزے کا بہت یمی بنے گا تو کچن میں اس کام سے فارغ ہونے کے بعد آج میرا مود تھا کہ میں دال چاول بناوں گی کیونکہ ایک دن پہلے بھی چکن وارا بنایا تو روز جو ہے نا وہ دل نہیں کرتا چکن کھانے کو تو سمپل سی مزہور کی دال اور چاول جو ہے نا یہ میں نے ساتھ ہی بس دال واش کی اور کھکر میں رکھتی تاکہ چلتی جلدی سے کھانا بھی بن جائے اور ساتھ میں چاول بھی وائل کر لوں کیونکہ بچوں کی سکول بھی سٹارٹ ہو چکے ہیں اور بچوں کی پڑھائی جو ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہے اور جب تک میں خود فری رہا ہونا تو بچے تو نہیں بیٹھتے بچے حالانکہ بڑی ہو گئے لیکن پھر بھی اب میں بیٹھوں گی تو پھر وہ بیٹھیں گے ادر وائز وہ نہیں بیٹھتے تو بس یہاں پر جلدی تو بھی میں اپنا جو لنچ تھا وہ ریڈی کر رہی تھی کہ بچوں کو بھوک لگے تو لنچ ہے وہ بلکل ریڈی ہو دال بھی میری بن گی تھی اور ساتھ چاول جو ہیں وہ بھی وائل ہو چکے تھے تو لنچ میں نے کر لیا تھا ریڈی اور اس کے بعد جو ہے میں نے بیچ میں تھوڑا ٹائم تھا اس میں میں نے گھر کی دستنگ وارا بھی کی اور دستنگ کرنے کے بعد اب شام کا ٹائم تھا اور میں بیٹھ کی تھی بچوں کو پڑھانے شام کا تقریباً تین بجے کا ٹائم تھا شام بھی نہیں سپہر کا ٹائم تو میں نے کہا بچوں کو سوا سپڑھا ہوں لیکن بچے رہنا ان کی شرارتیں ساتھ ساتھ جلدی رہتی ہیں اور یہ کیوب سے میرا بیٹا کھیل رہا تھا تو یہ دیکھیں کہ ماشاءاللہ اتنی جلدی یہ جو ہے نا ہر کلر بنا لیتا ہے جس طرح بھی جو بھی میں کہوں ان کو بنا لیتا ہے ایکٹیو بھی بہت ہیں وہ ہر چیز کو جلدی پک کرتے ہیں اور میں سوچی تھی کہ میرے پاس جب میں چھوٹی ہوتی تھی یہ کیوب ہوتا تھا اور مجھ سے آج تک وہ کبھی نہیں بنانا لیکن یہاں پر دیکھیں کہ ماشاءاللہ بہت جلدی اس نے ییلو کلر کمپلیٹ کر لیا تھا کیونکہ میں نے سوئی کہا تھا کہ آپ ییلو کلر یہ بنائیں تو دوسرا زامر جو ہے وہ بھی بنا لیتا ہے یہ دیکھیں ماشاءاللہ کتنا اچھا لگ رہا کہ ایک کلر جلدی سے کمپلیٹ ہو گیا تو اسی کے ساتھ کرتی ہوں اپنے آج کے ویلوگ کا اگر اچھا لگا ہو تو لائک شیئر کیجئے گا چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب دی کر دیجئے گا اپنا رکھی گا دھیر سارا خیال مجھے دعوی میں یاد رکھی گا بہت جلد ملوں گی کسی نئے ویلوگ کے ساتھ تب تک کیلئے مجھے دیجئے اجازت اللہ حافظ